شاہ جی کہنا کی چاہتے ہو میں کہا میرے نبی نے آکھیا جنتا ساکھیا جنت نبی آکھیا دو لگا فاکھیا دو لگا نبی آکھیا خورا فرشتے تھے رب اساوی مل لی آئے ساٹھا تھی عقیدہ کی مانے میں میرے نبی دی زبان ساٹھے واستے قرآن میرے نبی دی ساٹھے واستے قرآن مل کے پڑا مسلمان بھائیو میرے نبی دی زبان ساٹھے واستے قرآن میں جے پڑا سوکھا جا پنجابی پڑے آئے جے دوے بھی نہ پڑے تھی تیری اپنی مر لی ہے میرے نبی دی زبان ساٹھے قرآن میرے نبی دی زبان ساٹھے واستے قرآن میرے نبی دی زبان ساٹھے اینجا نہیں یہ نم کنٹرول رکھو کنٹرول رکھو یہ تھی میرے نبی دی غلام میں سوکھا جا پنجابی پڑے جے نبی دی نات پڑھتے تھیل نہیں کرنا پھر میں تو تنو مجبور نہیں کرسکنا میرے نبی دی زبان ساٹھے قرآن میرے نبی دی زبان ساٹھے واستے قرآن میرے نبی دی زبان ساٹھے واستے قرآن کسے ہور دا پیان چنگا لگ دائی نئی کسے ہور دا پیان چنگا لگ دائی نئی کسے ہور دا پیان چنگا لگ دائی نئی کسے ہور دا پیان چنگا لگ سنو سنیو سنو میرے نبی دی توڑا عقیتہ ہے اسی جنو ماننے ہاں حضور دی وجہ تو ماننے ہاں اچھا جی باقیات پڑھئی ہے بھرکت واسطے آج میں جا رہا تھا انہوں سبق سنونا ہے علماء بیٹھے نے ایک لفظ تک گفتگو کرانا وہ لفظ کیے جا آقا جیڑا نبی دے بھوئے تھے آج ہے سبحانہ اللہ اگر اگے بہن تو بولن تو دل نہیں کرنا پیچھے چلے جو کسے زوکر لگ جنگا دے چڑھوئے تھے ذرا مسکرا کے بولو سبحانہ اللہ جس بندے دی زبان بیمار ہوئے گی میں آخر تو دے واسطے دعا کرانگا یا اللہ نبی پاک دا صدقہ بیمار زبان و شفاعت آفرما تے جلنگر ازہور دا کھائے موجہ لٹے ازہور دا صدقہ نبی دے ذکر دی باری ہے پاڑا بان کے بہر میں بد نصیب بھی یہ نصیب باؤں علاوہ جلہ جھوم جھوم کے بولتا ہے نہ آپ بے سوادی ہوئے جنگر اگر میرے پر بکھو درہا ایک کو سادی گفتوچو نہیں ہوئے کہ جی میں نے گلت سمجھانا چاہنا حضرات توجہ بیان پر کرنا چاہا جیڑا نبی دے بھوئے تھے آجائے اور میں اپنے موجودی پہلی حدیث پاک سنا لگا جتوں میں حدیث پڑھا لگا کتاب دنائیں کنزل امال شریف سنیوں ایک میں تو نوادہ کرنا جو میں بیان کر لگا نا جیتہ تنہوں میں سنان میں کامیاب ہو گیا نا تے تو سمجھوں نبی دی محبت لے کے سن لے میں تیرے نوادہ کر کے جانا تیرے بیند ہمیں مولو پا کے جانا لیکن میں لیکن چونکہ میرا مقصد ہے نہیں کہ اوہ محبتتان نا بندے پاہ میں پانچ بیٹھے اور مرد بیٹھے ہزاروں میں تسار ابل کو چپ کر کے میں اوہ کی کرنا ہے پانچ ہون ساوکہ لے ہون سنتے جاؤ مسکر آکے سوال اللہ فرمان دے جاؤ میں بیان پی کرنا جا آقا جڑا نبی دے بوئے تے آ جائیں جتوں حدیث پڑھا لگا بھائی سمائل سب ریکارڈنگ کر دے رہے پہ حدیث وہ خانہ میں میری جمہ داری ہے سنانا میں میری جمہ داری ہے حدیث جو تو پڑھ لگا کتاب دنائے کنزل امال شریف اے پورا سیٹ میرے کتب خانچ موجود ہے انہوں لکھن والے حضرت علامہ الشیخ علی متقی بن حسام الدین ہندی برحان پوری رحمت اللہ اتحانہ لے اوہ لکھ دینے پہ سنیوں اور ویکھو باتی منظر کشی کر رہا حضرت شیخ علی متقی فرمان دے مگڑا آلے ہو مولا علی مشکل کشا شیر خدا سبحان اللہ حال عطا سبحان اللہ عشدلہ سبحان اللہ وجہ اللہ سبحان اللہ قابے دا گوھر سبحان اللہ سہرہ دا شوہر سبحان اللہ حسنین دا بابا سبحان اللہ نبی دا ویر سبحان اللہ سنیا دا پیر سبحان اللہ ان میں تنوں کر کے وہ خانا جانا نبی دا گلامو حضرت شیخ علی متقی فرمان دے ملاتی ہو مولا علی مشکل کشا کر رحم اللہ و جل کریم آپ دیکھ مرید خاص خاص مرید پیران دے بڑے مرید انہیں پہنڈا رہے ہو پر مریدان میں جو کوئی خاص انہیں خاص جینا پیر دی خدمت ممور انہیں اے مریدیں خاص تھی اے دی ڈیوٹی پتہ کیسی جدو تجدی نماز سے ویلے مولا علی بیدار انہ سنہ وضو ایک کراندہ سی جدو نماز تحجدہ وضو کرنہ وقت انہیں سی نا اے مرید وضو کراندہ سی پڑھ کنزل مال نبی دا گلامو ایک دن علی بیدار ہوئے نا اے وضو کرانے پہ تجدہ علی پاک وضو کر دے یا کر دے یا کر دے جلے قدمہ پاکہ نو تو ہو لیا نا نبی دا گلامو علی پاکہ نے قدمہ پاکہ نو تو ہوتا حضرت شیخ علی متقی فرما دے رہے علی وضو کر کے قدمہ نو تو ہو گے نا اپنی جگہ تو اٹھا لگے رہے اے مرید خاص قدمہ تو آخرہ کے اندھے ہیں لٹ پالو مرشد جی بیر جی انج کر کے علی میں کہا ہاں جی جی میرے مرید کی گھر لے خیریت ہے انہوں سنو کی پیان دے اندھا سرکار اے لج پالو فرما ہاں بول کیا میں اندھا سرکار اتھو ٹیم ایک ہو کڈا سونا ہے لج پالو ٹیم ایک ہو کڈا سونا ہے تجد جی نماز تاویل ہے تو میں تو انہوں تجد لے اٹھ کے وضو کرانا فرمایا انہوں نے کی ہے اندھا سرکار کو چھوڑی پاؤنا سرکار کو چھوڑی پاؤنا جس لئے انہیں نگل کیتینا علی پاک مشکرائے کھل کھلا کے مشکرائے اے اندھا سرکار کوئی منگلہ چگلتی ہوئی ہے جناب کوئی لفظہ دا چناؤ ٹھیک نہیں ہویا کوئی لفظہ دا انتخاب ٹھیک نہیں ہویا کوئی منگلہ دی جاچ نہیں آئی حضور مولا مشکل کوئی شاہبان نہیں ہوئے اے گھن نہیں ہوئے اندھا سرکار پھر دین لینڈ چھڑو دس سو اسے کیوں ہوئے اللہ یہ تو اڈے بھی کام آئے گا اللہ اپنے جس تاہا فرمائے حضور مولا مشکل کوئی شاہبان اے مریدند ہے سرکار دین لینڈ چھڑوڑ دس سو مسکرائے کیوں ہو پڑھ عدیش پاک تنو وخانہ میں روز روشن دی طرح کتاب مچے بگ دیئے پی علماء دے کلمہ دے حاضرہ کرز کرنا علی پاک